موسیقی 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 مولیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اے خاتم کا سوال ہے معلوم یہ کرتی ہیں کہ بعض مولانا تقریر وغیرہ کے اندر گالیاں یا پھر نازب الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے کیونکہ کبھی یہ بیان سنتے ہیں تو بچے وغیرہ پر اس کا کیا اثر ہوگا اور دوسری اسلامی بہنوں کو بھی شیئر وغیرہ کرنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے محترمہ جان آپ نے جو یہ لنک مجھے ویڈیو کا بھیجا تھا اول تو یہ میں اوپن کر کے دیکھ نہیں پایا کیونکہ یہ غالباً ایڈمن نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے تو جو آپ نے ایگزامپل کے طور پر لنک بھیجا تھا وہ چونکہ ڈیلیٹ ہوگے تو میں اس کو سن بھی نہیں پایا کہ اس کے اندر کس قسم کے نازیبہ الفاظ یا کس قسم کی اس میں غالیاں تھی اور دوسرا یہ کہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر کہ کس موضوع پر بیان تھا یا کیا معاملہ تھا اور کس قسم کے سخت الفاظ استعمال کیے گئے اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ بوقت مناظر کو حق ظاہر کرنے کے لئے باطل کو شکست کے لئے سختی کے الفاظ کا استعمال کرنا یا سخت مجاز کا اپنے مظاہرہ کرنا یہ بالکل درست ہوتا ہے ایسے موقع محل وہ ہوتا بھی ہے کہ وہاں پر آدمی کا مجاز ایسا ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اللہ رسول کی غستاکی کے اوپر ناراضگی ظاہر کرنا اور باطل کا رد کرنے کے لئے ان کے لئے نازیبہ الفاظ استعمال کرنا تو اس میں بھی شرن کوئی کرات نہیں ہوتی یہ ایک مثال ہے کہ مناظرے کے میدان میں جب دو مناظر ہوں گے حق باطل ہوگا ایک حق ہوگا تو اللہ رسول یا اولیاء اللہ کی یا فردین اسلام کی غستاکی کے لئے حق مناظر کو سامنے والے کے لئے نازیبہ الفاظ استعمال کرنا اور کیا کہتے ہیں سختی وغیرہ ظاہر کرنا تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رسول کی رضا کے لئے یعنی ان کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی کی بنا پر انشاءاللہ تعالیٰ وہ ثواب بھی پائے گا دوسرا ایک سیچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی مقرد جو ہے مسلمانوں کو بیزار کرنے کے لئے ان کو راہے راست پہ راہے حق پہ لانے کے لئے اس طریقے کے الفاظ اگر مثالی طور پر استعمال کرے کہ جیسے سمجھانے کی غرض سے کہ آپ لوگوں کی زندگی جیسے وہ بیان کے اندر اس طریقے کے جملے بول رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگی جینے کا انداز اب بالکل جانوروں کی طرح ہو گیا ہے کہ اٹھنا سونا کھانا نہ آپ نماز روزے کے ہو نہ ذکر درود کے ہو نہ اس قسم علم دین سیکھنے کی طرف یعنی محول سے پریشان ہو کر اور اللہ رسول کی شریعت کا درد ان کے دل میں ہے وہ نوجوانوں کو بیزار کرنے کے لئے اگر اس طریقے کے جملے بولتے ہیں جیسے میں نے مثال کے طور پر دی ہے کہ آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مطلب زندگی کا جو آپ کا اصل مقصد ہے وہ غائب ہو گئے اور آپ کی زندگی ایک جانور کی طرح ہو گئی کہ بس اٹھے کھائے پیئے سو گئے نہ اس کے اندر کوئی عبادت ہے نہ اس میں اللہ رسول کا نام ہے تو یہ ایک حقیقت بھی ہے جس سے مو نہیں پھیرا جا سکتا کہ اگر واقعی کسی کی زندگی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی نہیں کرتا اور اس طریقے کا معاملہ ہے تو واقعی اس کی زندگی جانور کی طرح ہے تو اتنے الفاظ جو ہے وہ چل سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی انگالی میں شمار نہیں ہوں گے اب کیونکہ یہ ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے اس طریقے کی باتیں اکثر آپ نے دیکھی ہوں گی کہ گھر کے بڑے بھی جو ہے نا وہ بولتے ہیں تو اس قسم کی باتیں تک ٹھیک ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بدمذہب نے کوئی ایسی سخت گستاکی کر کے کوئی ویڈیو کلپ پبلسٹ کی ہے جس کے رد میں علماء نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کا رد کیا یا مسلمانوں کو حقیقت سے آگا کیا اور اس بدمذہب کے لیے جو ہے نا برے الفاظ استعمال کیا مثلا خنجیر سور یا خبیص اس قسم کے الفاظ استعمال کیا یہ باطل کے رد کے لیے کیا تو اس کے اندر بھی شرن جو ہے وہ پکڑ نہیں ہے واقعی جو اللہ رسول کا استاق ہوتا ہے وہ خنجیر اور خبیص ہی ہوتا ہے وہ انسانی جامعے کے اندر جانور ہوتا ہے تو اس لیے وہاں تک بھی ٹھیک اب رہا یہ کہ اس سے بڑھ کر اگر کوئی الفاظ ہیں علماء سنت کے جو گالی کی طرف مائل ہیں اور یا پھر نازیب الفاظ اور وہ بے وجہ ہیں تو ایسا بہت مشکل لگتا ہے کہ بے وجہ یا بنا کسی موقع محل کے وہ ایسا الفاظ استعمال کریں تو یہ میں نے سورت بیان کر دیں کہ بعض سورتوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ الفاظ سخت ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ گنجائش بھی ہوتی ہے ان سخت الفاظوں کو حضم کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اب چونکہ آپ نے جو ویڈیو بھیجی تھی میں اس کو دیکھ نہیں پایا کہ وہ ٹائٹل کیا تھا ٹوپک کیا تھا کس موقع پر بیان کیا گیا تو اس لیے کوئی بھی حکم اس طرح لگانا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہوگا کیونکہ جائز کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں اور رہا یہ کہ بے وجہ کا گالی بکنا تو یہ بہت حد تک ناممکن بھی ہے کہ ایسا تو کوئی علی مدین کرے گا بھی نہیں کہ بیان کے اندر بے وجہ نازبہ یا گالیوں کو استعمال کرے یا تو پھر آپ ان الفاظوں کو لکھ کر مجھے سینڈ کرتی کہ اس قسم کے الفاظ انہوں نے بولے تھے حصے ملتے جلتے تو ہی کوئی جواب دیا جا سکتا تھا لیکن جہاں علماء نے اگر اس طریقے کے کسی علی مدین نے لفظ استعمال کرے ہوں گے باطل کے رد میں بدمذہب کے رد میں تو وہ امید یہی ہے کہ اگر وہ علی مدین ہے تو وہ خود اس مسئلے سے واقف ہوں گے تو درست ہوں گے اب رہا یہ کہ دوسری اسلامی بہنوں کو جیسے شیئر کرنا پڑتا ہے یا بچے وغیرہ سنتے ہیں تو بہتر یہ ہے اگر آپ نے اوڈیو کلپ سن لیا آپ کو پرسنلی فیلنگ ہوتا ہے کہ یہ آگے شیئر نہیں کرنی چاہیے دوسری اسلامی بہنوں کو نئی شیئر کرنی چاہیے تو آپ اس کو شیئر آگے نہ کریں اور باقی یہ کہ اگر آپ جانتی ہیں کہ کوئی ایسا خاص مقرر ہے کہ جن کے الفاظ اس قسم کے ہوتے ہی ہیں جو اکثر نازیبہ ہوتے ہیں تو آپ پھر ایسے مقرر سے اگر آپ کی طبیعت نہیں چاہتی تو آپ پریز کر سکتی ہیں دوسرے کسی ایسا علی مدین کی بات کو سن لیں سمجھ لیں جس کی بات اور مقصد پورا ہو جائے آپ کے سننے سمجھنے میں معاملہ وہاں بھی حل ہو جائے گی یعنی درمیان کی راہ نکالنا چاہتا تو آپ اپنے لئے نکال سکتی ہیں باقی علماء کے لئے یہ ہوتا ہے کہ سیچویشن دیکھی جائے گی کیا صورت ہے اور کس طریقے کے الفاظ ہیں